بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پرغام اکلافرائی کے ساتھ میں افتخار کا آدمی ایک بڑا ہی پرانا شیر ہے کہ کھڑک سنگ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگ یہ شیر مجھے اس لیے یاد آیا کہ ہمارے ہم ایک کھڑک سنگ ہے جو روزانہ کھڑکتا ہے کبھی وہ کہتا ہے کہ میں فوج سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں کبھی وہ کہتا ہے فوج نے مجھے حکومت سے نکالا اسٹیبلشمنٹ میں خلاف ہے اور مجھے مارنا چاہتی تھی مجھے اقتدار سے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا کبھی وہ کہتا ہے کہ میری تو کوئی لڑائی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور انہوں نے اس ماہ سے مجھ سے کسی نے مذاکرات نہیں کیے اور کبھی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تین دن کے لیے رہا کر دو اور ایک جلسہ کرنے کی جارت ہے تو دیکھو میں کیسی قیامت لے کر آتا ہوں یعنی کھڑک سنگ کے کھڑکنے سے کھڑکتے ہیں کھڑکیاں تو کھڑک سنگ جو ہے وہ جیل میں کھڑک رہا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں کہ ان کے کھڑکنے سے صرف کھڑکیاں کھڑکیں گی اور کچھ نہیں کھڑکے گا نہ ایک ہی زمین ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی تو عمران خان صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بنانا بھی چاہتے ہیں ان سے معافی بھی چاہتے ہیں ان سے صلاح بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا بس نہیں چل رہا ان کے تمام تر جو کوش ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ مطلوبہ سولت میسر نہیں ہے اور وہاں پہ تعلی لگے ہیں اگر لوگوں نے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم نے گیٹ نمبر چار بند کر دیا اب کوئی باہر نہیں ہوگی تو اس کے بعد عمران خان اگر مسلسل ترلے منتوں پر ہے تو انہوں نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لیکن اسٹیبلشمنٹ ٹرس سے مس نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی یہ ہے ملین ڈالر کوئیسٹن اس پر کریں کے بعد اس قلب پی ٹی اے کا کل ایک جلسہ ہوا اسے آن لین جلسہ کا نام دیا گیا اور کہا گیا جی بڑا کامیاب جلسہ لاکھ اور کلوڑوں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور جناب بڑا کمال کام ہو گیا وہ تمام لوگ جو پاکستان کی عدالتوں میں اشتہاری ہیں مفرور ہیں بھاگے ہوئے ہیں نو مہی کے واقعات میں مطلوب ہیں وہ سارے آن لین جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اب وہ اپنے رونے رونے تھے آہ فیصل جوید بھی منظر عام پر آگئے اور وہ بھی بڑے عرصے سے ان کو چپ لگی ہوئی تھی حالانکہ وہ سینیٹر ہے لیکن وہ غائب پائے جاتے ہیں علی من گنڈا پور تو یہ تمام لوگ آن لین جلسے میں موجود تھے چلیں جلسہ تھا بہت بڑا جلسہ تھا کامیاب ہوا تو لگیا تو پی ٹی کو یہ چاہیے کہ آہ سوشل میڈیا پر ہی وزارت عظمہ کا الیکشن بھی کرا لیں کیا ضرورت ہے آہ کانسٹیٹونسی کا ہلکے کے الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت ہے بلے کے نشان پر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے اپنے لوگوں کو اغواہ برائے بیان کے لیے اٹھوانے کی تو آسان سا حل ہے سوشل میڈیا حاضر ہے اسی پر جلسے کریں اسی پر اپنی حکومت بنائیں اور اسی پر اپنی پولیشیاں چلائیں ہم خوش ہیں پاکستان کے عمام بڑے خوش ہوں گے اگر عمران خان اپنی حکومت سوشل میڈیا پر بنا لیتے ہیں اور وہاں وہ اپنی کارکردگی دکھا دیتے ہیں وہاں اپنے سارے وزیر بھی بنا لیں وہاں اپنی پولیشیاں بھی ناؤنس کر دیں ان کو امپلیمنٹ بھی کر دیں اور وہاں پہ وہ ان کو خطاب کی اجادت بھی دینے چاہیے ویسے تو میں حیران ہوں کہ کیوں کل حکومت پاکستان نے سوشل میڈیا کو بین کیا اور اس کی سپیڈ سلو کر دی یہ بڑی زیادتی ہے نہیں کرنا چاہیے کس بات کا انہیں خوف ہے جب عمران خان کے حوالے سے جتنے سٹیپس لیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے سکسیس ہول ہیں یعنی بغیر کسی کو فانسی دیئے سزا دیئے چوک میں نٹکائے کوڑے مارے بغیر ہی وہ کہتے ہیں نا گھی اگر سیدھی انگلی سے نکل آئے تو انگلی ٹیڑی کرنے کی ضرور نہیں ہوتی تو عمران خان والا گھی تو سیدھی انگلی سے نکل آیا ہے اس کے لیے انگلی ٹیڑی بھی نکرنی پڑی اور عمران خان سب کے سارے مقدمات بھی اب بڑے آرام سے حلوہ ہوتے جا رہے ہیں کل جج مشیر نے کہہ دی ہے میں مقدمات کی سماعت نہیں کروں گا ان کے پاس عمران خان کے دو بڑے کیس لگے ہوئے ہیں ایک توشانہ کیس ہے اور ایک ون نائنٹی ملین پاؤنڈز کا کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس جس میں کل ہی ملک ریاض اور ان کے اہل خانہ کی جائدات اور ساری چیزیں ضبط ہوئی ہیں ملک ریاض کو بھی شاید اس بات کی امید ہے کہ کبھی نہ کبھی عمران خان اقتدار میں آئے گا تو میرے سارے جو چیزیں ہیں وہ سو سبیت واپس ہو جائیں گی تو انہوں نے بھی رسک لے لیا ہے کیونکہ ملک ریاض نے بھی وہ دن دیکھ رکھے ہیں جب فوج اور عمران خان ایک پیج پر تھے اب عمران خان کا جو جلسہ ہے جسے ورچول جلسہ کہا گیا یہ جلسہ کم اور یہ فنڈ ریزنگ کی ایک مومنٹ تھی اور ہر کسی کی تقریر کے بعد یا ہر کسی کے خطاب کے بعد چندہ دے دیو چندہ دے دیو پکھے مر گئے تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ جلسے کے نام پر چندہ کٹھا کرنے کی ایک مومنٹ تھی جسے جلسے کا نام دیا گیا جلسے کے لیے انہوں ضرور نہیں ہے کیونکہ جلسوں میں نے فنڈ نہیں ملتا جلسہ یہ کرتے ہیں فنڈ کے لیے بلکہ فنڈ کے لیے فنڈ تفریق کے لیے تو تفریق کے لیے جلسہ اور پیسے کٹھے کرنے کے لیے آن لائن مومنٹ اور ویسے بھی جو آن لائن جلسہ یا آن لائن فنڈ ریزنگ تھی یہ پاکستان کے لیے نہیں ہوتی یہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں جو پاکستان کے لیے بڑا دردے دل رکھتے ہیں اور ان کو پاکستان کے حالات کا بلکل کوئی اندازہ نہیں ہوتا وہ امریکہ میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کی طرح کا ہونا چاہیے ان کی سوچ غلط نہیں ہے لیکن جو آن گراؤنڈ ریالیٹی ہوتی ہے اس سے وہ قطع طور پر نواقف ہے اور محض جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پروپوگنڈے کا شکار ہے تو سوشل میڈیا نے پوری طرح اور سے اس پاکستانی کو اپنے حسار میں لے رکھا ہے کیونکہ پاکستان اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسائل کا گھر تھا ہے اور پتہ نہیں آگے بھی چل کر رہے گا کیونکہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ تو وہی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھے کہ عوام اپنی مسائل سے باہر آئی نہیں رہے مسئلہ آج بھی پانی کا ہے مسئلہ آج بھی بجلی کا مسئلہ آج بھی سڑکوں کا ہے مسئلہ آج بھی سکولوں کا ہے اور مسئلہ آج بھی امن و مان کا ہے یہ چار پانچ مسائل ہیں جو کہ عوام آپ کو بتاتے ہیں اور اسی قسم کے مسائل جو باہر سے آنے والی لوگ ہیں یا باہر آنے والی لوگ ہیں ان کو بھی آہ سمجھ آتی ہے جی پاکستان جی تو کچھ ہوئی نہیں ریا پاکستان میں تو پینے کا ساپ پانی نہیں ملتا حالانکہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پینے کا بڑا کوالیٹیٹیو پانی آہ نیچرل منرل وارٹر جو ہے وہ دستیاب ہے لیکن چلیں عمران خان کی اس مہم کی آگے حکومت تو بے بس نظر آتی ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ چھائے ہوئے ہیں لیکن کھڑک سنگھ کا جلسہ کھڑک گیا ہے اور ان کے لوگ بھی کھڑک گیا ہیں اس پر کرنے کے بعد آہ عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے دو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جج بشیر آہ انہوں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں اب لوگ کہتے ہیں جج دباؤ کا شکار ہے ویس نے چھوٹیوں کی ترخواست دی ہے چورہ مارچ کو ریٹائر ہونا ہے سردیوں کے دن ہے جج صاحب کو روز عدالت جانا پڑتا ہے ڈیالا اور ٹھنڈ بڑی ہے جج صاحب نے کہا جی میری جان چھوڑو آہ تو آپ نے نہ یعنی کوئی بات ادھر ادھر کہتے ہیں ہنے بننے پجابی میں کہتے ہیں کوئی بات کسی طرف لگتی ہو نظر نہیں آتی تو جج کو بھی بجائے کوئی سمجھ جائے لگے میں چھوٹی دیو میں جاوا کیونکہ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو سزا دینا مقصود نہیں ہے عمران خان کی وہ کہتے ہیں نا مرگی دیکھیں اس کے آپ سارے پر اتار دے تو وہ گنجی ہو جاتی ہے تو اسی قسم کا حال جو ہے عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو صرف ان کے پر نوچے جا رہے ہیں کہ ان کو گنجا کر کے چھوڑ دو باقی وہ خود ہی جب مرگی گنجی ہو جاتی تو قوے بھی ٹھونگے مانے کے لیے آ جاتے اور خود مرگی کے جو فیلوز ہوتے نا مرگے اور چوزے وہ ان کو ٹھونگے مانے شروع کر دیتے ہیں گنجی مرگی کو تو گنجی مرگی کا جو حال ہوتا ہے وہی حال جب وہ کھڑک سنگھا کیا جا رہا ہے تو تیسرا ان کے حوالے سے آج مجھے انسار باسی صاحب کی ایک خبر نظر آئی انہوں نے کہہ جی کہ آزم خان نے سائفر کیس میں بیان بدل لیا ہے اور بڑا نرم بیان کر دیا ہے جو آزم خان کا پہلا بیان تھا وہ بڑا سخت بیان تھا اس بیان میں آزم خان نے کہا تھا کہ عمران خان کرنے جو سائفر ہے اس کو فوج کے خلاف استعمال کرنے کی آہ پلاننگ کی تھی سادش کی تھی وہ پورا حصہ جس میں انہوں نے ایف آئی کو بیان دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آہ عمران خان نے اپنے سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے یا آلہ فوجی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے اس دساویزات کو یا اس دساویز کو استعمال کیا اور فوجداری مقدمات کے قوارین کے شک ایک سو ایک سٹھ اور ایک سو چونسٹھ کتے ہیں دفعہ ایک سو چونٹھ ایک سو چونٹھ ایک سو چونٹھ ایک سو ایک سو قاردہ بیان یہ اس میں انہوں نے ریکارد دیا تھا یہ پہلا بیان تھا جو استغاثہ کے مقدمے کا حصہ بنا اور عدالت میں پیش کیا گیا اس میں انہوں نے عدالت میں استغاثہ کہ گواہ کے طور پر آہ انہوں نے بیان نہیں دیا تھا بلکہ انہوں نے اقبالی بیان دیا تھا انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ عمران خان نے فوج کی آلہ کمان یعنی افسروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہیں دباؤں میں لانے کے لیے منصوبہ بندی کی تاکہ وہ انہیں عدم اعتماد سے بچا لیں اور کوئی سیاسی فائدہ دے دے اور آگے آئیں آہ ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کی سائفر سے متعلق غیر آئینی رولنگ کی بھی حضائیت انہوں نے کی تھی یعنی عمران خان نے کی تھی تو دراصل عمران خان نے سائفر کی سادش میں ہر جگہ اور ہر سطح پر اپنے سیاسی اور ریاست مخالب محرکات کے لیے کوشش کی یہ آزم خان کو پہلا بیان تھا جو انہوں نے ایف آئی اے کو دیا تھا جس میں انہوں نے مزید یہ کہا تھا کہ عمران خان نے سائفر استائیس مارچ کو اسلامباد کے جلسے میں لے رہا تھا جس کے بارے میں انہوں نے بات بھی بتایا جی وہ گم ہو گیا تو یہ انہوں نے اپنا پہلا بیان جو تھا وہ دیا تھا اس کے پر ٹرائل کورٹ کو جو بیان دیا اس میں پھر انہوں نے وہ بیان جو فوج کے خلاف ذکر کیا تھا وہ انہوں نے اس میں سے حدف کر دیا اور اب جو تیسرا معاملہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان نے کاغذ لے رہا تھا جلسے کے اندر مجھے نہیں پتا کہ وہ سائفر تھا کہ یہ نہیں تھا تو سائفر کیس بھی دیکھیں کمزور حالت میں ہے اسلامبارائی کورٹ اس پر سٹری آٹر دے چکی ہے اب یہ کیس سپریم کورٹ میں پہنچ گیا اب سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس آئے گا جاجی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے اور قاضی فائز صاحب بھی خاص سے دباؤں میں نظر آتے ہیں اب شاید لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن کل جو انہوں نے کوٹ رپورٹر کے ساتھ میٹنگ کی جو گیٹ ٹو گیدر تھی اس میں انہوں نے صافیوں کے حوالے سے بڑا مختات روئیہ استعمال کیا اور انہوں جی میں صافیوں کے حوالے سے کو بات نہیں کروں گا بعد میں بات کا بتنگر بنتا ہے اور یہ سٹوری کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے تو پاکستان کی عدالت کی عدالتی طریقہ سب سے دبانگ جج قاضی فائز صاحب وہ بھی اب مختات بیان دینے پر آگے ہیں تو اس کی وجہ وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے آہ لیکشن کمشن کے فیصلے کو انڈوز کر کے دیا یعنی پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لینا اور پی ٹی اے کی جو انٹرا پارٹی لیکشن کی آہ کاروائی ہے اس کو کالادم قرار دینا اس فیصلے پر وہ صافی بھی جو کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے کیمپ کا حصہ سمجھ جاتے تھے ان کے بڑے کلوز اسوسییٹ تھے یا سمجھنے کے ان کے آہ تھوپ پالیشر تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں تو جج صاحب اس بات سے خاصے جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے پریشر بھی آگئے آہ حالانکہ وہ اپنے فیصلے کے حوالے سے قطعی طور پر غلط نظر نہیں آتے اور آہ ان کے فیصلے میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ دنیا نے بھی دیکھی ہیں انہوں نے کوئی چھپا کے فیصلہ نہیں کیا ان کو کوئی پرچی نہیں آئی کسی نے کان میں آ کر نہیں کہا وہ ویٹس ایپ میسیج نہیں تھے وہ سوال بار بار پوچھ رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی ڈاکومنٹس دے دیں کوئی دستاویز دے دیں تو ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں آہ آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں لیکن وہ پیٹی ہے کہ اپنے وکیل نلائک نکلے تو اس میں جسس قاضی فائصہ کا کیا قصور ہے اب یہ نظر سانی کے پیل دائر کریں ایوڈنس لے جائیں تو جسس قاضی فائصہ نے دیا فیصلہ وہ بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا لیکن اس پہ جو پاپولر نیریٹیو کے پیچھے جاننے والے لوگ ہیں نا وہ جسس قاضی فائصہ کے کیمپ سے بھاگے اور جسس قاضی فائصہ پہ تنقید شروع کر دی تو وہ خاصے دباؤں میں نظر آتے ہیں اب سائفر کیس ان کے سامنے تو میرا خدشہ یہ کہ سائفر کیس میں بھی مران خان صاحب کو اچھا سا رلیفٹ مل جائے گا کیونکہ جائج صاحب نے تم بات کرنی ایوڈنس کے اوپر اور یہ بیان کنڈیڈکٹ ہے آزم ہاں کا جس کی بنیاد پہ سائفر پورا کھڑا ہے اس میں ایک ہی بات ہے کہ سائفر گم کہاں ہو گیا وہ کون ڈاکومنٹ کون لے گیا پرائیم نسٹر نے وہ کہی جیم میں رکھ اس کو استعمال کر لیا کسی کو دے دیا یا چوری ہو گیا تو یہ ساری باتیں کوٹ کے اندر ہو سکتی ہے لیکن یہ دیکھیں تین کیس عمران خان کے آلموس جو ہے نا وہ ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئے کیونکہ جائج مشیر اگر چلے جائیں گے کوئی اور جا جائے گا تو یہ کیس تو پھر لمبا کھچ گیا ایتے گل پھر پہ گئی کو سو میل دور پہ گئی یعنی گل پھر پہ گئی اسی طرح سائفر کیس بھی الیکشن کے بعد چلا گیا یا چلا جائے گا تو مجھے لگتا ہے عمران خان کے کیسز یا سدا کا جو معاملہ ہے یہ الیکشن سے پہلے سوٹ اوٹ نہیں ہونا تو اس بات نے عمران خان کو تھوڑا حوصلہ دے دیا تو انہوں نے اپنے پتے ایک مرتبہ پھر کھیلنے شروع کر دیا کبھی وہ لیفٹ مارتے ہیں باؤنسر کا بھی لائٹ تو کھڑک سکن جو ہے وہ جیل میں کھڑک رہا ہے بس ایک دعویٰ وہ کھڑکتا ہے آرٹیکل لکھتا ہے اکانومیس کے اندر کہ مجھے فوج نے نکالا دوسرے در وہ کھڑکتا ہے وہ کہتا ہے جی انہیس باغ سے مجھ سے کسی نے مذاکرہ دی نہیں کہ مجھ سے کوئی بات کرنے نہیں آیا میں تو مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر وہ کہتا ہے جناب مجھے ایک موقع دے دیں الیکشن سے پہلے تین دن پہلے مجھے چھوڑ دیں میں ایک جلسہ کر کے دکھاؤں گا تو فیصلہ کر لیجئے گا تو وہ اپنی خیالوں میں گم ہے وہ کھڑک سنگ جو ہے میں بہت سے لوگ ہی کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا بہادر آدمی وہ ڈٹ گیا جو کسی چیز کے اوپر ڈٹنا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے اصول کے اوپر نظریوں کے اوپر اور جو کسی زد میں آ جائے وہ ڈٹنا نہیں ہوتا وہ ڈٹائی ہوتی ہے عمران ہاں ڈٹا ہون نہیں ہے عمران ہاں ڈٹائی کی ویسے قید ہے وہ اس بات کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ وہ کہیں غلط تھے یا انہوں نے غلط فیصلے کیے وہ اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈالنے اب بھی وہ ان غلطیوں کو جو انہوں نے خود کیا ہے وہ اون نہیں کرتے اب انہوں نے پہل کیا ہے کہ جی دیکھیں میری بڑی غلطی تھی کہ باجوا کو میں نے ان کے کہنے میں آ گیا ان کے کہنے پر میں نے حکومت لے لی اور ان کے کہنے پر میں نے حکومت بنا لی ورنہ مجھے اپوسیر میں ہونا چاہیے تھا تو عمران خان کی جو باتیں ہیں وہ چاروں طرف وہ ہوائیاں ہیں وہ جب بولتے ہیں تو کھڑکی ہیں کہ تم کھڑکتی ہیں اوہ جی عمران خان نے کمال کرتا گوڑے پھڑ لے سارے ہیں اور عمران خان بس کالی باہر آ رہا ہے کسی نے کوئی جنوری کی کوئی تاریخ دے دی کوئی فروری کی تاریخ دے رہا ہے کہ بس سے عمران خان تو آیا تو ہو سکتا ہے عمران خان کو اگر مقدمات میں سزا نہیں ہونی یا نہیں ہو رہی اور ابھی ان کے مقدمات چلی نہیں کہ جن مقدمات کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ رگڑے جائیں گے اور انہی مقدمات سے لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ وہ اس طرح کے نہیں ہوگی جس طرح کے سائفر یا توشہانہ یا کیونکہ اس میں لوگ جو ہے وہ گڑ بڑا رہے ہیں اس میں گوائی آتی ہے پھر گوائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کی دائے بائے ہو گیا ہے لیفٹ ریٹ ہو گیا لوگ کہتے ہیں گواہ بھی دباؤ پہ آ رہے ہیں تیار کیے جا رہے ہیں تو کوئی واضحہ کوٹوس ایویڈنس ہے نہیں توشہانہ بھی زبانی کلامی ہے کالیس پر گوائیاں اور بھی ہوئی ہیں لیکن اب جہ جی سمات نہیں کرے گا تو کہتے ہیں چورنل پانڈ کالی اب وہ جہ سب نہیں ہوگے تو سمات تو پھر دوسرا جہ جائے گا کہ جناب لائیں شروع سے اس کو پہلی سے پڑھتے ہیں پہلی پڑھا پڑھنے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں اور عمران خان بھرپور کوشش کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ کو کنونس نہیں کر سکے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہاں کہاں ٹرائیاں کی ہیں بڑی ٹرائیاں کی ہیں انہوں نے عمران خان نے یہ تو بیان بازی ہے نا پیکٹیکلی بھی ان کی جو وائف ہے جمائمہ خان لندن میں ان کے ذریعے مذاکراتی عمل بھی شروع کیا گیا اور پاکستان میں علیمہ خان تھی اور لندن میں جمائمہ خان تھی جن کا آپس میں لائے زون تھا اور علیمہ خان روزانہ کی بنیاد پہ عمران خان سے ڈریکشن لینے کے بعد جمائمہ خان کو رپورٹ کرتی تھی اور جمائمہ خان اس کے اوپر فردر نگوشیٹ کرتی تھی جب جو ذرائے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آرمی چیف امریکہ کے دور پہ گئے ہوتے تو اس دوران بھی یہ پروسس بڑا تیز ہوا اور کہا گیا جی مران خان کو چلو اچھا اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں یہ جمائمہ خان کو جب ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے تو اس نے کچھ اپنے سورس استعمال کر کے کچھ سرکاری ذرائے کو اپنے ساتھ نگوشیشن پہ وہ ٹیبل پہ لے کر رہیں تو ان کو بتایا گیا کہ چلیں اگر عمران خان پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم جانے دیتے ہیں لیکن اس کے لئے دو بڑی بڑی شرائط ہے ایک تو عمران خان پالٹیکس میں واپس نہیں آئے گا دوسرا عمران خان جو ہے اس کی کوئی گرنٹی دے گا جس طرح نوازشیل کو باہر بیجا گیا تھا تو گرنٹی دینے والے لوگ موجود تھے لیکن اس کیس میں عمران خان صاحب کی ہمیں گرنٹی چاہیے تو ذرا یہ کہتے ہیں لندن میں جو بڑے قریبی سورسز ہیں جمائمہ خان قریب بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ جمائمہ نے بڑی کوشش کی لیکن وہ عمران خان کے لیے کوئی سوورن یا موثر گرنٹی نہیں حاصل کر سکیں ملک تو بڑی دور کی بات ہے یہ بھی کہا گیتا ہے چلیں کوئی بڑا آدمی گرنٹی دے دے مطلب بڑا آدمی سورا دے کوئی جوشکر بھی وہ گرنٹی دے دے وہ بھی نہیں تیار ہوئے تو عمران خان کے لیے اصل میں دنیا کو کوئی ملک گرنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے بڑے ترلے مارے امریکہ بڑے ٹکرا ماریاں پچاس ساٹھ کانگرسمنٹس کو ہاتھ لکھے کہ ہمیں بچاؤ بچاؤ لیکن نہیں ہوا تو پھر انہی کی داڑی پکڑ لی اور اسے کہا گیا کہ ہم آپ پہ کیس کر دیں گے ڈیول لو پہ مقدمہ کر دیں گے امریکہ پہ کیس کر دیں گے تو کوئی ان سے پوچھے جا کے کہ آپ نے اب تک انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں مقدمہ کیوں نہیں کیا ڈیول لو پہ کیس کیوں نہیں کیا تو کیس بھی کوئی نہیں کیا اور یہاں پہ وہ کھڑکتے جا رہے ہیں کھڑک سنگھے کھڑکتے ہیں کھڑکتے ہیں کھڑکیاں 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 تو عمران خان صاحب کے بولنے سے صرف کھڑکیاں کھلتی ہیں باقی کچھ نہیں ہوتا تو زمین و اسمان ایک کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کر پائے اور نہ کر پائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں آہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ڈری ہوئی ہے وہ مجھے سزا نہیں دی رہی تو اس لیے اب وہ دوبارہ آہ تھوڑی سے انہوں نے جان پکڑی ہے اور پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یعنی آہ ازما کے دیکھ لیں عمران خان کو جب ہٹایا گیا تھا تو جب پہلا سٹیٹمنٹ وہ دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ فوج آہ مجھے یہ بار بار رہا کے کہہ رہی ہیں آپ کی کوئی آہ جو پاپولیٹی نہیں اور آہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے آہ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ میں اب بھی پاپولر ہوں اور میں اب بھی فوج کو یقین دلا کے آ سکتا ہوں ان کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کا ارادہ نہ تھا نہ ہے اور نہ وہ کسی سیاسی جماعت کو اس قابل سمجھتے ہیں کیونکہ جن طاقتوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں وہ بھی سیاسی جماعت کو کچھ نہیں سمجھتی اب کل بلاول بھٹو صاحب نے تقریر جھاڑی تقریر جھاڑنا میں اس لئے کہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ کتھے میر علی کتھے تیری سنا تو ایسا ہی کوئی معاملہ بلاول بھٹو کہہ کہ وہ پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آہ کوشش کر رہے کہ وہ وزارت عظماء کے لیے آہ دوسروں کو ریڈیکیول کریں اور آہ بھلا کہہ کہ ان کو ان کی ان کو ڈی فیم کر کے وہ پولٹکس کو آگے لے کے جائے مثلا ان کے وہ کہتے ہیں نہیں آہ سارے اخلاعی مخلوق کی طرف دیکھ رہے ہیں میں وام کی طرف دیکھ رہا ہوں تو بھائی حمد کریں بلاول بھٹو صاحب بتائیں آپ فوج کی بات کر رہے ہیں نام لے نا اخلاعی مخلوق کیا ہوتا ہے پھر اگر آپ نے کھل کر کھیلیں تو کھل کر کھیلیں یہ بجارتوں والا اور یہ اشارہ کنائیوں والا سلسلہ چھوڑے حمد کریں پھر پیپلز بارڈی میں اتنی حمد نہیں کہ فوج کا نام لے سکے ایک دفعہ زرداری صاحب نے نام لیا تھا کہ انہوں نے چلے جانا اور ہم نے رہنا ہے اور پھر اگلے دن یہ دبائی بھاگے یہ سب کو پتا ہے میں زرداری صاحب کی کوئی بیزتی نہیں کر رہا وہ بھی سیاستدان ہے بلاول بھی لیکن بلاول جو ہے وہ اپنے قط سے زیادہ بڑی باتیں کرنے کوشش کر رہے ہیں جو اس کے اس کو زیب نہیں دیتا بلاول کا بلکل اس وقت وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بچہ اپنے ابا کا بوٹ پہن لے اور وہ چلنے کوشش کر رہے گسیٹ گسیٹ کر تو وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں اس کو اتنے ایفرٹ ڈالنے کی ضرور نہیں ہے اس کا بڑا سیدھا سیدھا پوائنٹ آف یو ہے اور جو ہونا چاہیے جو اس کے اوپر اس کو فوکس کرنا چاہیے وہ کہہ رہا جی انٹی نوازی ووٹ سارا مجھے پڑ جائے عمران خان والے تو فارغ ہو گئے ہیں پی ٹی اے والے انہوں نے جیتنا نہیں ہے تو ووٹ آپ نے ضرور کرنا ہے عمران خان کو ڈال کے کوئی نہ وہ جیت سکتے ہے نہ ان کو جیتنے دے گا تو مجھے وہ ڈال دیں تو میں آجوں کو تو اس کا مطلب ہے آپ نے نواز شریف سے بدل لے لیا تو یہ ان کا پوائنٹ آف یو جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ اوئے نواز شریف اوئے فلانے اور خلائی مخلوق اور سرہ کی باتیں کریں گے تو یہ ایٹی اسٹیبلشمنٹ سٹائنس جو ہے وہ پیپل پارنٹی کو سوٹ نہیں کرتا وہ کل کہہ رہے تھے کہ میرے جی تو ابا جی نے وعدہ کر لی تھا ورنہ میں وزیری نہ بنتا بھئی آپ بڑے شوق سے وزیر بنے آپ نے بڑے شوق سے دورے کی آپ نے وہ وہ تھوک پالش کی کہ جس کی کوئی حد ہوتی ہے آہ تو بلاول بٹو جو ہے آہ وہ پاکستان کا ایک امرجنگ لیڈر ہے اور وہ بن سکتا ہے پرائم میرسٹر کوئی پاکستانی عوام ہے جس کو چاہیں گے بنا دے گے ان کو جو سمجھ آئے گا ان کو اگر آہ نصر فتر کی ہاتھ چاہ لگتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے اور اگر ان کو آہ کوئی اور اچھا لگتا ہے اور میرے جسوال اچھا لگتا ہے تو میرے جسوال بھی ان کو پسند ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کو کیا چیز پسند ہے اور کیا نہیں ہے ہمارے جو شعور کا لیول ہے نا میں نے آپ کو بتایا وہ آج تک آہ اٹھینے رہا وہ پاکستان کے اندر مسائل اتنے ہیں اور پاکستان کے اندر مسائل کی اتنی کمی ہے کہ ہم اس میں سے باہر آئی نہیں رہے اور کچھ ہمیں بھی چیزوں کو اگنور کرنے کی اور لیٹ کو کرنے کی عادت ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ گورننس کو دیکھیں کس کی بہتر ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ فلانے نے اسمان سے تارے توڑ کر لائے اب بلال بٹو نے کہا جی میں لاہور میں بھی لوگوں کو ساپ پانی نہیں ملا میں جس ہلکے سیلیکشن لڑا ہوں اور بھائی سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے سندھ میں تو کئی سالوں سے کراچی والوں کو پانی نہیں ملنا ساپ پانی تو بڑی دور کی بات ہے وہ منصوبے بھی اب جو ہیں وہ نواز شیف نے لگائے ہیں اور اندرون سندھ آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ خوراک کی قلعہ سے مر جاتے ہیں تھر میں اور باقی جگہوں کے اوپر تو بلال بٹو صاحب جو ہے نا وہ آہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا ریالیٹی سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں اس سے انہیں بچنا چاہیے آہ یہ ان کے لیے بہتر رہے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو کیفیت ہے اس وقت وہ لگ رہی ہے کہ جیسے کوئی بچہ جو نا وہ گیسی گوارے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں کہ میں نے پھڑ لینا ہے اور وہ ہوا میں تیرتا وہ جا رہا ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پکڑ نہیں پائے گا لیکن کہتے ہیں نا کھلنے کو مانگے چاند انوکھا لانڈلا اور اس کے لیوہ خبر یہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ نیوزلینڈ کلاف وائٹ واش سے بچ گئی ہے پچھلے بھی لوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ٹیم نے بڑی محنت سے چیئرمین کو باہر نکالا ہے مسلسل کوئی سات میچ آر کے تین ٹیسٹ میچ اور چار ون ڈے ہارے اور کا جو ٹیم تو فارغ ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جو سٹینٹھ ہے کرکٹ ٹیم میں وہ بولرز ہیں اور یہ جو پانچوہ ٹی ٹوئنٹی ہے یہ پاکستان نے نیوزلینڈ سے ایسے جیتا ہے کہ جیسے نیوزلینڈ پاکستان کو کٹ کے جیت رہا تھا اور اس میں بولر جو ہیں وہ ایسے چلے ہیں کہ جیسے حق ہوتا ہے پاکستان بولر نے ایسے پرفارم کیا جیسی پاکستانی ٹیم ہے اور یہ سب کو اب پانچوہ میچ کیسے جیت گئے لوگ پوچھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا ہو گیا ایسا کہ ٹیم کی فارم کیسے واپس آگی بولنگ کیسے بڑی زبردست ہو گئی اور پچھلے چار میچوں میں آپ نے افتخار احمد کو بولنگیں نہیں کر رہی آج کے میچ تو یہ بدنیت ہی ہمارے ہیں ماشاءاللہ بڑی دور تک پھیلی ہوئی ہے اور دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا ہوا تو اسی قسم کا ہماری سیاست کا بھی حال ہے اور اسی قسم کا ہمارا حکمران طبقہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ نہ چاہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کرتے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن واقلوں کا بہت خیال لکھئے گا موسیقی